کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کے آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کے لاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَحِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک سورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب ہے قرآن کا کوئی جواب ہے کب سے بلا کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک کی وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ سورت نا مالکاریہ تو مالکاریہ ومادرہ کا مالکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑی قیامت کا ذکر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے سورت بنا لیا تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے جنا چیلے ہو کہنے لگے چوپ کر جاؤ سارے زمانے کو بتا ہاتھی کیا ہوتا ہے پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بیوکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی چاجی کے ساتھ کار ہے پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈالنے جاؤ گے وہ جس کا این دھن آدمی اور پتھر اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے موسیقا